نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ بہرائی سے سنزنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے جس میں بیتی رات میں پچاس ہزار کے انامی اسٹریشیٹر اپرادی پنہ یادوں کو اتر پر دے اس اسٹی ایف ٹین میں مٹبھیڑ میں بدماش کو مار گر آیا آپ کو بتا دی کہ مٹبھیڑ میں یوپی ایسٹریشیٹر کی جوابی فائرنگ میں اس انامی اپرادی کے پیٹ کے نیچے گولی لگنے سے کچھ دیر ٹکے ہونے کے بعد زمین پر گر گیا اور اس کی موت ہو گئی اس اپرادی کے پاس سے کئی دیسی ہتھیار کو بھی ایسی برامت کر لیا ہے جیسے 315 بارہ بور دیسی پسٹل برامت ہوئی ہے گورکپور کے رہنے والا ہسٹریشیٹر اپرادی پنہ یادوں اس کے اوپر تین درجن سے ادھیک الگ الگ جنپد لخیمپور کھیری گورکپور بارہ بنکی آزمگھر جیسے جنپدوں میں درج ہیں یہ بہرائی جنپد میں چھپ کر رہ رہا تھا یہ ہردی ثانہ چھیت کے گلکارا گاؤں کے اہیرن پرواغ میں پچھلے چھ سالوں سے رہ رہا تھا آپ کو بتا دی کہ اس کی یہیں سسرال تھی یہ اپنے سسرال میں شرن لیے ہوا تھا یہ اپنی پہچاند چھپانے اور پولس کے ہتے نہ چڑھے اس لیے بہرائی جنپد میں سسرال میں شرن لیے ہوئے تھا اس نے اپنا یہاں گھر بھی بنا لیا بتایا جا رہا ہے کہ اپراد کو انجام دینے کے بعد چھپنے کے لیے اپنے آشیانے میں شرن لیتا تھا یوپی ایس چیف کو اس کی تلاش تھی آج رات میں یوپی ایس چیف نے اس کو مٹھ بھیڑ میں مار گرایا اس نے گورکپور میں جیلر کو بھی مارا تھا وہاں سے بھاگ نکلا بڑا دبنگ قسم کا ہسٹی شیجر اپرادی تھا جس کو آج یوپی ایس چیف نے مار گرایا جنپد بہرائیچ کے حردی تھانا چھیتر انترگت احرن پروہ میں یوپی ایس چیف اور بدماسوں کے بیچ مڑھےڑ لگاتار مڑھےڑ کے دوران یوپی ایس چیف کی جوابی کاروائی میں بدماس ہوا ڈھیر پنہ یادو نامک یوک جس کے اوپر پچاس ہزار کا اینام تھا وہ اپرادی ایس چیف نے مار گرایا ہے دو درجن سے زیادہ اس کے اوپر اپرادک مقدمے درج تھے ہر جلے میں اس کا اپراد تھا ہر جلے کی پولیس اسے تلاس کر رہی تھی حالانکہ گورکپور کا جلے کا رہنے والا ہے اس کے اوپر ہشٹی سیٹر کا بھی مقدمہ درج ہے تو اس کے پاس سے جو مڑھےڑ کے دوران جو ہتیار برامد ہوئے ہیں تین سو بارہ تین سو پندرہ تمام ایسے دیسی پشٹل بھی اس کے پاس سے برامد ہوئے ہیں حالانکہ یہ جو اپراد کرنے کے بعد جو یہ چھپنے کا جگہ تھا وہ اپنے سسرال میں چھپتا تھا ہردی تھانہ چھیتر انترگت اس کا سسرال تھا اپراد کرنے کے بعد یہ وہیں آ کر چھپتا تھا وہاں اپنا مکان بھی بنا لیا تھا تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو جو اپراد کی سیمائے تھی وہ بہت پار کر چکی تھی جو یوپی ایسٹی اپ وہ ہردی پولیس کا جو آپریسن تھا وہ سکسے پھل لہا اینامی بدماز کو مار گرایا ہے جو بہرائش کے پولیس ادیچھک ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں بیٹی رات تھانہ ہردی کے گرام احیرن پوروہ موجہ گلکارا میں ایسٹی اپ سے ایک بدماز جس کا نام پننا یادو پوٹو سمائی یادو نیاسی منگلپور تھانہ گولگیا جنپد گورپور ہے موٹویڑ ہوئی موٹویڑ میں پولیس دوارہ مرکشارت چالائی گئے گولی سے وہ غائل ہوا جسے واسطے اکچار پی ایسٹی لائیا گیا اور پی ایسٹی سے ریفر ہو کر جراس پتال لائیا گیا تھا جہاں اس کی مرتی ہو گئی ہے یہ پچاس ازار کا اینامی تھا تتہ اس کے اوپر تین دردن سے حدیق عویوگ پنجکر تھے موقع پر بھاری ماترہ میں اس بدماز کے اسلحے لیے پراپٹ ہوئے ہیں وہ لیکنی ہے کہ اگورپور میں جیلر کے ساتھ مار پیٹ کرنے تتہا جیل سے بھاگنے کا بھی آروپی تھا ابھی ایسٹی اپ کرمیوں دورہ ایک ویرٹی کو لائیا گیا تھا کیسی استحتی تھی اس کی اور کیا کہنا اس پر آپ پر وہ لائیا گیا ہے تو اس کو چک کرنے کے بعد یہاں پہ وہ بھرت گھوشت کیا گیا اور ایسٹی اپ والے بہشی سے لے کے آئے تھے وہ ہی کہیں مڑھےڑ ہوا تھا اس کے بعد وہاں سے ڈاکٹر نے کنڈیشن گوڑوڑ کی تو وہ بہرے یہاں میٹکل کالیج کے لیے ریفر کیے اور یہاں پہ اسے بھرت گھوشت پایا گیا گورکپور کا رہنے والا ہے جو لگوڑ انعامی بدماز تھا کتنی گولیاں لگی ہیں گولیاں لگوڑ ایک اے دو گولی دیکھے تھے ایک بیٹ پہ تھا ایک پیرمیٹ گولیاں